میں دونے سے کیا لینا دینا کہ میں کون ہوں نہیں سرکار میں انتو نہیں جانا دنیا پراتا پتا دس ہو فرمایا وہ اجر بھی کہے گا میں تمہارا نبی محمد و رسول اللہ صدقہ بری و سلم ہوں صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ بھون عادت بناتا کہ کملی رجل سامنے جانتے صدقے یا رسول اللہ کھڑے تیرنا وئی بھون عادت بناتا بھون عادت بناتا اس نے اس کے صدقے یا رسول اللہ بھون عادت بسم اللہ تسی شفیل فرسنبین تسی رحمتال العالمین آقا جی جو مہربانی ساں کی دیت وڑا ہی شان ہے لیکن یہ تدس ہو آقا جی یہ چھتے کاغذ جگے پہ چڑھا توانپلے بگلوں بارے چھو کٹ کے ترازو دے سجے پر رجل رکھیا ہے دیکھئے منیاں پاریاں ہوگئے انہوں نے آمد وزن کاٹ گیا ہے میں ہوں جنمی ساں جنتی ہوگیا اس چھتے کاغذ کے تو میرے آقا فرماتے میں اسے بتا ہوں کہ یہ تیرا وہ درود ہے جو کہیں تُو نے محبت کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش کیا اور محبت کے ساتھ پیش کیا جانے ملا درود سکار فرماتے میں خود سنتا ہوں میں خود سنتا ہوں میں خود سنتا ہوں جس حدود کو میں خود سنتا ہوں وہ مرے پاک محفوظ رہتا ہے اور آج اسی درود کی برکت سے اللہ نے تمہیں جہنمی سلک جا کر جنتی بنا دیا ہے اکبر بارسی نے کہاں تھا پڑھو درود پڑھو آشکو درود پڑھو جتنے سونی بیٹھے ہو جتنے سونی بیٹھے ہو میں چاکی کر یاد کرنا ہے بندہ باقی ہے جی کینے چکڑ بنا چاہی کینے چکڑ باقی ہے باقی ہے باقی ہے اندر کے لئے درود نہیں پڑھنا بیسے دکھے جانا تو ساں کتنا ایک بڑھنیاں چاہی یہ بابی اسے کیا کہتا ہے آپ ماشاء اللہ جو بھی دو ہوں میں تو جو کرنا میرا رب جاننا ہے لیکن میں نے پس بھی پرورتی کھا رہے بطرورت میرا وظیفہ ہے بڑی افسرہ میں اس لئے آج سے پوچھنا چاہتا ہوں اے مولویان کا روپ دھڑے تو نہ پا رہے اے میں خطاب نہ چاڑ لے یہ بابی ہے جو درود ہی پڑھنا ہے تو ساں کتنا پڑھنیاں چاہی ہیں جس کو انکل درود ہی خصوبات نام ہے وہ فر جناب تبیر شبیر نرسکال کے برکت نہیں لے چکا برکت رب دے گا اور رب مابود کے صدقے میں دے گا اور مابود کی تفجد درود کے ذریعے نصیب ہوگی ہے پڑھو درود پڑھو عاشقو درود پڑھو درود سے سبی بی بافل نہ ہو درود پڑھو درود سے سبی بی بافل نہ ہو پڑھو درود پڑھو برہاں درود اگر مومنوں آرینے سے جواب آئے گا ہمیں آج بھی مہینے سے مہینے سے خوضہ نے فرمایا تیسیہ کبتا ہوں جی آقا فرمایا ہے جی اور جی باوزی پرسر تو بھی نہ ہوئے میزان پور بھی نہ ہوئے پرسرات اکسرات رضا پرسرات خوضہ جت خیلدے خوضہ دیکھو پڑھ کڑھ یہ بھی سچ ہے کہ کل سے رات بار سے باریک ہوگا تلبان سے زیادہ تیز دھاری ہوگی اس کی لیکن یہ بھی سچ ہے میرے آقا نے فرمایا جو میرے گنام ہیں ان کے لیے بوٹر وے سے بھی زیادہ چھوڑا ہوگا تیرے میں نے آسکتے ماشاءاللہ روڈ فیکٹری بھی دور رہے ہیں اللہ نے ہلیہم آسکتے مشرق مغرب بھی دور رہے ہیں مار بندہ اس سے وقت کھا جاتا ہے جب حضور کو حضور کے اصحاب کو حضور کے علی بہت کو حضور کے امت کے حریاء کو اپنا پہ اگز کرے میں بھی انسان ہوئی یہ بھی انسان نہیں ہے میں تنہاں کر سکنا تیرے تیرے اوقات ہیں اوقات ہیں اوقات ہیں ایک انہوں نے شان ہے تیرے تک شانت اوقات بھی نہیں سونا جائے میرے آقا نے فرمایا میں پرسلات پہ کھڑاؤں گا اور رب صد محمدی رب صد محمدی کی آواز دے رہا ہوگا اللہ سے اپنی عمد کی سلامتی مانگ رہا ہوگا اور احمد رضا کہتے ہیں رضا پل سے افر وجد کرتے گزریئے رضا پل سے افر وجد کرتے گزریئے کہ ہے رب صد زمزم صدائے محمد کہ ہے رب صد زمزم صدائے محمد زہین عزت ہوئے دلائے محمد کہ ہے ہر شہ سے زیر مانی اور آخری بات میری آج کے ساکیزہ ماحول میں پھر اللہ فرمانا ہے وَلَسَوْفَا شَوْتِكَا رَبُّكَا فَتَرْدَارُ مجھے کوئی اللہ کا بندہ عراضر انیورسٹی سے مکہ انیورسٹی سے مزیدہ انیورسٹی سے انٹرنیشنل سلامت انیورسٹی سے کسی درسلہ سے کسی درلوم سے کسی حدیث کی جناب علاق کمرے سے کسی فتوہ کے روم سے کہیں سے کوئی برامد اور رنجی یہ بتا دے کہ وَلَسَوْفَا شَوْتِكَا رَبُّكَا فَتَرْدَارُ کی آیت منصوب ہے یا موجود ہے اور اگر منصوب ہے تو اس کی ناسخ آیت کون سی ہے اور اگر قیامت تک یہ ناسخ نہیں منصوب نہیں قیامت تک واجب امن ہے نافذ ورحکم ہے تو پھر ایسے لئے بھی داگر کر دے پیانا پڑے محبوب وَلَسَوْفَا جندی و کڑیان لگی محبوبہ یوطی کا تُسَوْفَا شَوْتِكَ اللہ تُسَوْفَا شَوْتِكَ رب کو کہہ رہا تُسَوْفَرْبَرْدِگَار ہے فَتَرْدَارُ اتنا کہ تُسَوْفَوشَوْتِكَ فَتَرْدَارُ 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 محبوبہ یوطی فَتَرْدَارُ 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 کہ حاشم میں ایک رمحہ ایسا بھی آئے گا کہ جب رب العالمین جلدہ جلدہ بھی طرح سے حقم ہوگا سارے نبی اپنی اپنی اومت قسمیت الگ الگ ہو جائیں اب اومت ادھر جائے گی ادھر جائے گی ادھر جائے گی نبی ایک کسی اومت کے ساتھ نہیں نبی سارے حضور کی اومت میں کھڑے گی ہار اومت میں اس پیغمبر کی صحابی بھی ہوگے سخی بھی ہوگے مجاہد بھی ہوگے غازی بھی ہوگے محمد بھی ہوگے متقی بھی ہوگے ولی بھی ہوگے لیکن کوئی اس نبی ایسا نہیں جس کی اومت میں نبی ہوں گے یہ آمنہ کا لاحل ہے جس کی اومت میں سارے نبی کھڑے ہیں ادھر یہ بھی دیان کرتا جی اور کرتا جا کہ اگر قیامت کے اس ماحوز میں اس حشر کے ناشر میں کہیں حضور کی اومت میں آپ وہاں کھڑے ہیں جہاں قریب کوئی پیغمبر کھڑا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ بندے کو اس وقشر میں نبی نہ ہوگئی ایڈی کو چیزات نال میں کھڑتا تو مہترنا چنگانا لگتا پہل سمجھو ذرا یہ حضور سارے انبیاء علیہ السلام میرے حضور کی اومتی ہیں اور حضور ان سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں اور اللہ فرماتا ہے کتنا دیس آئیں ان قریب حالانکہ پتانی قنون کے احمد آزی ہے جب ہی صحیح پہی ہیں تو سارے بچے ڈروں نہیں ہیں جہاں ماشاءاللہ سارے مکروز ہو سو زلیل ہو سو غوار ہو سو سنا نہیں آنی سون سو دیگمانی سون سو سوریان کی قبول کرزو پہ تلی کے تھے کتھے تو سانگی تکے لگ سن اجابہ علماء کا میں ڈر ہی ہونا جی ہے سانگی ابھی آئی منہ تا سونیاں کیامت آنی 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 اتنی جاتی نہیں آنی 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 تو سانگی توڑ چڑھا گیا سا تو سانگی تیاری گیا ٹھیک ہے اور قیامت نے آنا ہے لیکن قیامت نے قیامت ہونے کے لیے بھی اپنے نبی کی مختاجی کا اظہار کرنا ہے کہ سویا رحمتہ للعالمین سارا دیسے کہ برپاہ ہو سانگی واللہ فرماتا ہے محبوب کی طرح دوں گا آپ کو پیاد خوش ہو جائیں گے اور حضور نے سوال ہوگا حضور کب خوش ہوں گے فرمایا جب تک میرا آخری مومن قلمہ پڑھنے والا صاحب ازمان چاہے جتنا بھی کنا کارنہ جب آخری بھی جنت میں نہیں پہنچے کم میں موتمائن نہیں ہوں گا میں راضی نہیں ہوں گا اور اللہ مجھ سے وعدہ کچھو رہا ہے حالانکہ شفاعت کے حوالے سے صحیح این میں جتنی حدیث ہیں ان میں یہ بات قصرت سے ملتی ہے کہ آگا فرماتا ہے جب میں جو تھا یا پانچ پان سجدہ کی اسغار کروں گا رب کی بارگاہ میں مالک خون بھی کچھ گناہ گار قصرتِ گناہ مدیس ایک تلابت نہیں کیجئے ایک نات نہیں کیجئے دیکھتا بنا سو جائے وہ اتنا کافی ہے فرم سنیے محفل صدا باہر رہے تھے لوگ شوق نہ رہز شوق نہ سو سن اللہ آپ کو آباد رکھے ربی اول شریف کا چاند جو ہے وہ آج اس کی پہلی ہے ربی اول شریف شروع ہو گیا اس مہینے میں قصرت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام گنورانا پیش کیجئے یہی اس مہینے کی سب سے بڑی خیرہ اپنے سب جو ہے وہ خدمت ہے اپنے آقا کی خاطر اور جب جلوس میں کہیں آپ کا جانے کا شوق ہو یا آپ کو موقع ملے پھر مندن پتنا اور اس کی کملی آرین جلوس آنگے شامل ہوئی میں اس مسئلے بہت سا دکھیا پچاسی میں پھنڈی آئے ہیں پچاسی کے جلوس میں چھلے گئے مہت چیاسی کے جلوس میں چھلے گئے اس پر جلوس ہی جنگیا کیونکہ جلوس میں الاد کرنے ہی آتا اور جلوس کی ترطیب ترقیب اس کی اکزائی کا آیتِ کزائیہ وہ نیلاد والی نہیں لگتی تو ساکھ سوریہ سمجھے بہت چیان ہٹے چیلون کتے نظر آ رہی اس وقت میں میں دو سال پہلے یہاں یہاں یہ لوہر آتی درے سے ہرپورٹ چلا گیا تب میں بڑھ نہیں کھنے آگے جو تماشاں دیکھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے بیان کرنے کا اس نے نہیں رسول اللہ کی خوشی کا جلوس اور اس میں اس طرح کی دے اتار دے اور اس طرح کی بھیودہ مامرات کم از کم جے حضورت ہی خوشی منا نہیں جائیں جلوس بندے دے پتران پاک صاف ہو کے جا ستھے لقاس پاک جا درود پڑھتا جا پکھان چکھا جا سیر کھج کے جا جتے نماز دٹائیں میں اتھے نماز پڑھ کے نکڑھ آپ کے ٹرکوں پہ آپ کی گاڑیوں پہ ماشاءاللہ نان بھی ہیں چھولے بھی ہیں حلوے بھی ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے منل واتر بھی ہے آپ کس گاڑی پہ پھوڑیاں ہیں اور کس گاڑی میں پانی ہیں کہ آپ رسول کر کے نماز پڑھیں اور یہ آپ کو کملی والے نے کہہ دیا اور بانو بلو خالی جلوس ہی کرنا نماز آپ نماز ٹھیک نہیں پڑھتے چھوڑ دیں نہیں آپ کو نماز ٹھیک پڑھنے کا طریقہ بتانا میری زمدانی ہے میں یہ لیکی کر کہ جلوس میں جاؤ ہی نہیں میں یہ کہہ رہا کہ شامل ہو میں کھر پندر پتھار ہو ارتیان رکھو پہ یہ جلوس رسول اللہ خال منصور اور وہ نماز جسوی اسٹے میں کھل کرن گفہ یا فراغو دا میں تاکیی دے تو انہوں جلوس وستے ٹھیک دا پیار اللہ دی تاکیی دیتا ہے تو کوئی کام رضیت ہوئے بادت نہیں ہونای بادت کوئی چاند ٹھیک ٹھیک کوئی عدب نہیں ہوئی جسوی رکھی اللہ کوئی سلام اندرکت یہ مانگ رکھتی یہ جزا ماشاء اللہ جی سورة اندرکت ہمارے قلوب کو منعبت ہمارے سے حضرت رامہ مولان پیر عزید کوکب صاحب دامت برکات ملالیہ اللہ تعالی آپ کو صحیح کامل تندرست امان والد زندگی عطا فرمائے اور آپ پس آیا ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے حضرت اقرام ملاز حال میں دوسری بحفظ ہوگی کشمیر سے ہماری دوست آئیں گے محمد الفان قادری سائل انشاءاللہ بہت بیارہ بیان بھی فرمائے تمام سے گزار شیئر فرمائے اور چشتی بلا حضی اقرام پیش کریں گے تمام دوست پاک پر تشیئر لائیں انشاءاللہ باک پر انشاءاللہ صلی اللہ وآلہ کے دوشیر ہوں گے پھر دعاو کی دعاو سب کے سب کے نظر دعاو